السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال یہی ہے کہ ہم آن پر جیس مجھے کے بعد جو دل میں خیال یا وسوسے آتے ہوئے اس کو اللہ کا ذکر کر کے دور کرتے ہیں گروش شریف یا استغفار پر کے دور دور کرتے ہیں کیا وہی خیال وسوسے گندے یا کوئی بھی چالو نماز میں آئے ہوئے اگر تو ہم اس کو نماز میں دور کرنے کے لیے کیا استغفار کا ذکر کر سکتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جس طرح سے نماز کے باہر ترے ترے کے وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں تو ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں ذکر و اذکار پڑھتے ہیں تو کیا اگر نماز کے اندر بھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ہم نماز کے اندر بھی وہ ذکر وہ دعائیں وغیرہ ہم پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں نماز کے بارے میں وسوسوں کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقعدہ ایک حدیث میں اس کی وزاد فرمائی کہ وہ شیطان سے پناہ طلب کرے عوض باللہ کے عوض باللہ ابن شیطان رجیم پڑھے وہ اور تین بار بائیں طرف وہ تھتکارے تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا ہے کہ نماز کے اندر اگر وسوسے آتے ہیں تو آزمی تعاوض پڑھے عوض باللہ ابن شیطان رجیم پڑھے اور بائیں طرف وہ تین بار تھتکارے تو اس طرح اگر وہ عمل کرے تو اس کے وسوسے دور ہو جائیں گے تو صرف یہی ایک چیز ہے جو نماز میں وسوسوں سے بچنی کیلئے بتائی گئی ہے اس کے علاوہ خشو خضو کے اور جو بھی طریقے ہیں وہ آپ اپنائے مثال کے طور پر زیادہ زیادہ اللہ کا دھیان رہے آپ کے دل میں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو اس سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں یا ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تمہاری الودائی نماز ہو آخری نماز ہو تو ان سارے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے آپ نماز میں وسوسوں سے بچ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور خاص نماز کے اندر سکھلائے ہیں اس کے علاوہ جو آپ عام ذکر و عذکار کی بات کرتے ہیں تو ان ذکر و عذکار کو نماز میں لاکہ آپ بالکل نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز کے بارے میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں تو اس کا نام تقبیل تحریمہ تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے لئے ساری چیزیں حرام ہو چکی ہیں جو نماز سے پہلے حرام تھے وہ تو حرام ہے ہی جو نماز سے پہلے جائز تھی نا وہ بھی حرام ہو چکی ہیں اب ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا ثبوت ملے اس لئے اس کو کہتے ہیں تقبیل تحریمہ اور جب ہم سلام فیڑتے ہیں نا تو پھر اس حرومت سے باہر نکلتے ہیں تو جو چیزیں حلال تھی اور نماز میں حرام ہو گئی تھی اب وہ چیزیں ہمارے لئے دوبارہ حلال ہو رہے ہیں اس لئے حدیث میں کہا گیا تحریمہ تقبیل والتحلیلہ تسلیم یہ نماز میں جو چیز حرام کرتی ہے وہ تقبیل ہے پھر جو چیز حلال کرتی ہے وہ تسلیم ہے نہیں سلام فیڑنا ہے تو نماز کے اندر کی جو مدت ہے اس مدت میں آپ کے لئے ساری چیزیں حرام ہیں چاہے وہ نماز سے باہر جائز ہو مستحب ہو افضل ہو کسی بھی شکل میں ہو وہ سب کے سب حرام ہو گئی نماز کے اندر نماز کے اندر صرف آپ وہی کر سکتے جس کا بطور خاص نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملے رہا ہے تو نماز میں اگر وسوس سے آئیں تو نماز کے حوالے سے جو اللہ کے رسم کی تعلیمات تھے انہوں پر عمل کرنا چاہیے اور وہ جو باہر نماز کے باہر جو ذکر و اذکار دعای وغیرہ سکھ لائے گے انہیں آپ نماز کے اندر لاکے نہیں پڑھ سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں